محکمہ اکسائز اور ٹرافک پولیس آمنے سامنے ہیں چالان کرنے اور نمبر پلیٹ اتارنے کی جنگ چھٹ چکی ہے محکمہ اکسائز نے غزشتہ روز ٹرافک اہلکاروں کی غیر ریجسٹر گاریوں کی نمبر پلیٹس اتار دی تھی ٹرافک وارڈنز اپنے اکسائز دفتر کے باہر ناکے لگا کر چالان کرنا شروع کر دی ہیں اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز زیشان ملک سے زیشان ملک اس حوالے سے اگاہ کیجئے گا اکسائز اور ٹرافک پولیس آمنے سامنے آگئے ہیں گزشتہ روز محکمہ اکسائز کی جانب سے کاروائی کرتے ہوئے ٹرافک وین کو بند کرتیا گیا تھا ٹوکن ٹیکسی ادمت آئے گی پر اور غیر قانونی نمبر پلیٹ اپ لگائی ہوئی تھی اس کے علاوہ آج اکسائز دفاتر کے باہر ناکہ بندی کی گئی اور اکسائز ملازمین کے چلان کیے گئے جس پہ محکمہ اکسائز نے اکسائز کا اظہار کیا انہوں نے مضمت کی کہ انتقامی کاروائی ان کے خلاف کی جاری ہے جس پہ اب محکمہ اکسائز نے فیصلہ کیا ہے کل سے ٹرافک پولیس کی گاڑیوں کی تمام ریکارڈ چیک کیے جائیں گے اور جو بھی غیر پترکہ یا غیر نہیں صحیح ریکارڈ ہوگا گاڑی گا اس کے خلاف کا کانون کی کاروائی عمل میں لائی جائے گی بہت شکریہ آپ کا زیشان ملک